شریفل شریفل کس کو کہتے ہیں ارے یہاں ناریل نہیں ہے شریفل شریفل آئے نمہ شریدرم آئے نمہ چلو یہ منطر بتا دیتے ہیں سومبار کو بلپتر نہیں اتارنا چاہیے پوری نمہ اور اما واشیہ کو بھی بلپتر نہیں اتارنا چاہیے اور سومبار کو بلپتر نہیں اتارنا چاہیے اور بلپتر کے نکٹ جب جاوے تو بلپتر کو جھوٹا چپل پہن کر بلپتر کا اسمارن اسپرش نہیں کرنا چاہیے اور بناشنان کے بلپرکش کا اسپرش نہیں کرنا چاہیے ساکشات بھگو кстати مہالکشمی ہی بلپرکش کے روپ میں وراج مات بلوپرکش کے روپ میں ساکشات بھگوٹی مہا لکشمی ویراجمان ہے اس لیے بلوپرکش کے پوزن کا اور بلوپرکش کے سپرش کا منطر ہے سری فلائے نمہا سری درمائے نمہا کیا سری فلائے نمہا سری درمائے نمہا ایسا کہہ کر کے پرنام کر کے تب بلوپتر اتارنا چاہیے سری فلائے نمہا شری درمائے نمہا یہ شری ہی درم کے روپ میں ورکش کے روپ میں چلو کتھا سنائی دیتے ہیں یہ سری فل بلوپ کے روپ میں لکشمی جی کیسے ہوئی سری شکت میں بھی تو آتا ہے نا سری شکت میں بھی آتا نا بلوپ کا کیا آتا ہے سری شکت میں بھی آتا ہے سری شکت میں بھی آتا ہے سری شکت میں بھی آتا ہے یہ وید میں لکھا ہے بنس پتشتہ ورکشوت بلوپ تس یا پھلانی تپسہ نننتو مایان تر آیا سباہیا الکشمی ہی اس کے جو پھل ہیں ہماری الکشمی کو ندنتو باہر دردرتا کا ناش کریں بیل کا پھل دردرتا کا ناش کرتا ہے سیتارام بلوپ کا پھل اس کا گودہ نکال کر کے بھی ترکا اور اس کو گائے کے گھی میں ڈبا کر کے ہون کرنے سے لکشمی جی کی بشیش کرپا پڑھا رسرہ جی کو پھائے مل گئے پر ہون کریں تب نہ تو یہ بشیش اور اتنا بھی نہ ہو تو لکھا ہے بلوپ کا پتر کیونکہ بلوپ پھل ہمیشہ ہوتا نہیں تو بلوپ پتر کو بھی گھی میں ڈبا کر کے آہوتی دینے سے لکشمی جی کی پرسنتہ پرابت ہوتی ہے بنش پتشتب ورکشوتھ بلوہ ایک سمئے بھگوٹی جگدمبہ پرامبہ جگجننی شری مہا لکشمی جی نے بھگوان نارین سے پوچھا پربو آپ صدا سربدہ مجھے پرابت بنے رہیں میرا آپ سے کبھی بیوگ نہ ہو اور آپ کے چرنوں میں پرتی پخشن ہمارے پریتی بڑھتی ہی چلی جائے انوراگ آپ کے چرنوں میں بڑھتا چلا جائے ایسا کوئی سادھن ہمیں بتائیے بھگوان ہسنے لگے اس کے لئے تو تم کو تپسیا کرنی پڑے گی کس کی تپسیا کریں ہمارے چرنوں میں انوراگ تو بھگوان شیوہی پردان کرتے ہیں یہ ٹھیکا انہیں کے پاس ہے سنکر بھجن بنانر بھگت نپاوے مور تو تم شیوہی جی کی اپاسنا کرو میرے چرنوں میں پریم کی پرابتی کے لئے اکھنڈ سو بھاگی کے لئے تو لکشمی جی اپاسنا کرنے لگیں اپاسنا کرتے 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 ویسے تو وہ چاہتی تو کلاس میں جا کے درسن کر لیتی اور وہ درسن الگ ہے پر تپسیا کر کے اپاسنا کر کے پسند کرنا اور بھگوان شیوہی کا پرگٹ ہو کے درسن دینا وہ ایک الگ بات ہوئی تو جیسے ہی تپسیا کرتے کرتے اپاسنا کرتے کرتے بہت سمیہ لکشمی جی کو بیٹ گیا اب لکشمی جی نے سوچا کہ میں بھگوان شیوہی کا ارچن کروں تو ارچن تو روچ کرتے ہی تھی ایک دن لکشمی جی کے من میں ہوا کہ میں ایک ہزار بلو ایک ہزار کمل پشپوں سے بھگوان شیوہی کا ارچن کروں کمل پشپ سے سہسترارچن کروں اب انہوں نے ارچن آرم کر دیا بھولے بابا نے لیلا کی کیا لیلا کی دو کمل کے پشپ چورا لیے دو کمل کے پشپ چورا لیے سب چوری کرتے ہیں ہمارے برندابن کے تھاکور جی کو دوست نہیں لگانا چاہیے سمیہ آنے پر سب کر لیتے ہیں بھلے ہی لیلا ہے پر دو کمل چورا لیے سنکر جی نے اب پوزن کے بیچ میں اٹھنا بولنا سنکیت کرنا یا وہ تو بھگوٹی مہالکشمی سنکلپ کریں تو پرگٹ ہو جائے پر یہ اپنی شکتی کا پریوک کرنا وہ بھی ایک دو شہی ہے اپاسک بن کے اپاسکہ بن کے بیٹھی ہیں تب انہوں نے بیچار کیا اب میں کیا کروں تب ان کے من میں آیا کہ بھگوان شری نارین ہمارے پیو دھروں کو کھلے ہوئے کمل کمل کا جو بند جو منہ ادھ کھلا ہوا جو کمل ہے اس یوہ اپما ہمارے پیو دھروں کی بھگوان نارین دیتے ہیں تو کیوں نہ یہی کمل ہیں یہ کمل ہی میں ارپیت کر دوں تو انہوں نے تتکال اپنے پیو دھر ہی کمل کے روپ میں ارپیت کر دیے تتکال بھگوان شب پاروطی پرگٹ ہو گئے بھگوطی کا سوروپ تو تتکال یتھاوتی ہی ہو گیا پر وہ جو اپنے پیو دھر ارپیت کیے تھے اس کا سنچن بھگوان شب نے امرت سے کیا اور سنچن کرتے ہی بھومی سے ویلو بھرکش پرگٹ ہو گیا اس لیے اس کو شرید درم کہا گیا لکشمی جی سے پرگٹ ہے یہ اور اس میں برمہ جی ویشنو بھگوان شیو جی سمپورن دیوی دیوتاؤں کا نباس اس میں ہوتا ہے ویلو بھرکش کے نیچے ارسٹھ کروڑ تیرتھوں کا نباس ہوتا ہے ویلو بھرکش کے نیچے بیٹھ کر سادھن کرنے سے بہت جلدی منتر سدھی ہوتی ہے سنکر جی کی ستھاپنا کی ضرورت نہیں پڑتی ویلو بھرکش کے نیچے سہج شیو جی اس کے نیچے ویرازتے ہیں سمسط دیوتا ویرازتے ہیں یہی بھاو میرے من میں جب یہ کتھا آئی تھی تو ہمارے من میں یہ بھاو آیا تھا کہیں ایسا ہو جہاں شیو جی کو مدھ میں ہم ویرازیں اور پراکرتک روپ سے کم سے کم گیارہ بارہ ویلو کے بھرکشوں اور ان بھرکشوں کا ایسے جھرمٹ بن کے پراکرتک سیو جی کا منڈب بن جائے جس میں ویلو بھرکش کے بیچ میں بیٹھ کر سیو جی کا سمرن کیا جائے وہیں بیٹھ کے رام رام کیا جائے تو ہمارے پرانی گو سالہ میں بابا ہیں یہ کرتو رہے ہیں وہاں تیاری اچھو ترہ کے چاروں اور دس بارہ بلو بھرکش لگا کر کے اس کی تکوش دنوں میں بھگوان کی دیا سے ایک بلکشن بلو کنج بن جائے گی بلو کی بڑی بھاری مہیمہ ہے یہ جو بلو کے تین پتر ہوتے ہیں تین پتہ ہوتے ہیں نا بلو کے تین تردلم ترگناکارم ترنیترم چتردھائیو دھم یہ تین جو بلو کے دل ہیں ان میں داہنے پتے میں بھگوان نارہن ویراجمان ہے بائیں پتے میں سری برمہ جی ویراجمان ہے اور بیج کا جو اردھ مکھی پتر ہوتا ہے اوپر والا پتر اس میں بھگوان مہیشور بھگوان شیو ویراجمان ہے اس طرح سے تینوں دیوتا پتر میں پتر میں ویراجمان ہے اس لئے بلو بھرکش کو بینہ سنان کے نہیں سپرش کرنا چاہیے اور سریر میں سارے سریر میں تیل لگایا ہوا ہو تب بھی سپرش نہیں کرنا چاہیے جو مریادہ بلو کے لئے ہے وہی مریادہ تلسی جی کے لئے تلسی جی کا بھی سپرش بڑی مریادہ پروک کرنا چاہیے اور مہارج جی بلو کا جو فل ہے نا وہ اتنا پوتر ہوتا ہے کہ بلو ایک بار آپ نے بیل کھایا بیل کا سربت پی لیا یا بیل کھا لیا تو ستائیس دن کے بھی ترید امرتی ہو جائے تو اس کی ادھوگتی نہیں ہوگی اس کو نرک نہیں جانا پڑے گا وہ اتنا لوکوں میں جائے گا ایک بار بلو بھی تر جانے سے ستائیس دن تک شریر میں اس کا دیبے پرباہ ہوتا ہے ہم بڑے بھاو پروق سمرن کر رہے ہیں پوجی شریف پرودت برمچاری جی نے ایک گرنت لکھا ہے بلو فل امرت فل ہم کو ایک بار اتنا موٹی پستک ہے اس کو پڑھنے کا وصور ملا ہے پوجی شریف برمچاری جی مہاراج بارہ ورس تک بلو پتر اور بلو فل خا کر ہی رہے اور بارہ ورس تک انہوں نے گائتری کی اپاسنا کی تھی اور لگ بھگ تین سو سے اوپر پستک انہوں نے اپنے جیون میں لکھیں بڑا عدود جیون کیا کہنا عدود جیون تھا اور ان کے بھگوت پریم کی بات پوجی گردیو بھکت مالی جی سے ہم نے سنی سمبت 2001 میں 77 چل ہے اس سمئے منہ 76 سال پہلے پوجی برمچاری جی نے 84 کو اس کی پرکرمہ نکالی تھی پنڈی بھکت مالی جی نے پوری قطع کہی تھی بھکت مال کی اور اس میں بڑے بڑے مہاتما تھے تو مہاراج جی کہتے تھے کہ جب کیرتن ہونے لگ جاتا تھا تو برمچاری جی کی بشال جٹائیں تھی اور وہ ناچنے لگ جاتے ایسے لگتا تھا مانو ساکشات سیو جی ہی کیرتن کے مدھی ناچ رہے گھنٹوں ردن اور اور کہتے برمچاری جی جہاں بڑھیا رج دیکھتے وہیں کبڑڈی کھیلنے لگ جاتے کبڑڈی 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 کبھا ساتے بھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ کھیل ایسے کھیلتے تھے پوڑے برمچاری جی تو انہوں نے لکھا ہے وِلو فل امرت فل وِلو کی اتنی مہیمہ ہے